علامہ مفتی عاظم ہن جو ہیں وہ عالی حضرت اششاہ حمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور حضرت علامہ نصیب صدیقی صاحب کے پیر و مرشد مفتی عاظم ہن اس قادری مسجد میں بھی تشریف لا چکے جمعہ انہوں نے یہاں پر میرے جد امجد کی اقتدام ادا فرمایا اور اس کے بعد میرے جد امجد محفل میں بیٹھے تھے تشریف فرما تو وہ بھی تشریف فرما ہوئے جس وقت وہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ فیصل آباد کے حضرت علامہ سردار احمد صاحب محطی سے رحمت اللہ تعالی وہ بھی تشریف لائے اور دونوں حضرات نے یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو میرے والد ماجد نے اپنی کتاب میں لکھی آج سے کئی ساتھ پہلے وہ لکھی یہ کہ حضرت نے میرے جد امجد نے جمعہ جب ہو گیا تو حضرت مفتی عاظم سے یہ استفسار کیا کہ حضرت ہمارے جمعہ ہمیشہ سے تاخیر سے ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے ساڑھے تینی بجے یا اس کے کچھ بات تو بعض لوگ ہو سکتا ہے کچھ عجیب تصور کرتے ہوں یا کچھ اعتراض کرتے ہوں خدا نہ خواستہ آپ فرمائیے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے تو میرے کتاب میں میرے والد ماجد نے لکھا ہوا یہ جملہ میں نے وہاں سے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بلکل صحیح وقت ہے عالی حضرت کا وقت یہی تھا وہاں پر کہ ہمارے ہم بریلی شریف میں عالی حضرت کا جمعہ کا وقت یہی تھا تو جب حضرت میرے جتیمجد کی محفل میں مفتی آدم انگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے جتیمجد استد خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے فارسی زبان میں اشار پڑے میرے جتیمجد یا رسول اللہ چے باشد او سگے اصحاب قحف داخل جنت شوم در زمرہ احبابتو او روت در جنتو بندر جہنم کئے رواز او سگے اصحاب قحف او من سگے اصحاب تو جب یہ فرما ہے تو مفتی آدم چیخی کے لئے میرے والد ماجد نے فرمایا کہ جیسے کہ قلبی طور پر ایک چیخ کا کہ کیا ہے یا رسول اللہ چے باشد او سگے اصحاب قحف اہلاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا کیا ہوا کہ اصحاب قحف کا کتہ وہ داخل جنت شوم در زمرہ احبابتو کہ وہ آپ کے احباب کے زمرے میں داخل جنت ہو جائے گا کوئی بات نہیں او روت پر جنتو میں مندر جہنم کئے رواز وہ جنت پر چلا جائے اور میں جہنم جاؤں یہ کیسے جائز ہوگا کیونکہ اگر وہ سگے اصحاب قحف ہیں تو میں آپ کے اصحاب کا سکو